انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مجھے بھیجا پھر میں نے کنفرم کیا پھر علماء دیوبند کو بغیدہ میں نے وہ بک بھیجی کہ آپ کنفرم کریں انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بزرگوں نہیں کیا ہے اور وہ پھر پریشان بھی ہو گئے کہ لو جی کدھا مطلب ہے انہوں نے پھر اگلا لیکچر دے ہو گئے تو سی میں کہا جی بالکل دیا آنگے سیدھے تیار بیٹھے ہیں سارے گاگ ساڑے کو لیا آنے نے یعنی دیکھیں پھر بھی ان لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم لیکچر دینے سے پہلے ہی لانے برات کرتے ہیں اس کتاب سے یا ان بزرگوں سے وہ ان کو توفیق نہیں ملنی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی گمراہی میں سرکردان چھوڑ دیا ہے سیدھی سی بات ہے تو عشق علی تھانوی صاحب جو ہے نا بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں روح ہیں دیوبندی فرقے کی سلسلے آلیہ چشتیہ میں یہ بیعت بھی تھے پیچھے سے سارے ایک ہی ہیں یہ امداد اللہ مہاجر مکی ان کو بزرگ مانتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں آمد عبریلوی صاحب بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں دیوبندیوں کے تینوں بڑے سب سے پہلے رشید آمد گنگوئی صاحب اس کے بعد قاسم نانوتوی صاحب وہی میاں والے یہ دونوں وہ یعنی فائل اس میں گنگوئی صاحب ہے اور مفول جو ہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب اور تیسے نمبر کے اوپر اشربلی تھانوی صاحب تو تھانوی صاحب جو ہیں یعنی یہ تین ان بڑوں میں آتے ہیں بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تبلیغی جماعت جب بنی نائنٹین ٹونٹی سکس میں تو تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے الیاس کاندلوی صاحب انہوں نے بقاعدہ بارہا یہ نوسمنٹ کی کہ تعلیمات اشربلی تھانوی صاحب کی ہوں گی طریقہ ہمارا ہوگا تبلیغی جماعت میں کیونکہ وہ بھی اشربلی تھانوی صاحب سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے نائنٹین فورٹی فور میں الیاس کاندلوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور نائنٹین فورٹی فور کے اندر ہی اشربلی تھانوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی یہ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے لہذا تبلیغی جماعت والے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے مخلص ہیں ان کے سامنے بھی ہم یہ ہائلائٹ کر رہے ہیں کیونکہ فضائل اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ شیخ زکریہ کاندلوی صاحب نے تھانوی صاحب کے حوالے دیئے ہیں اور بقیدہ چشتیاں کو ڈسکس کیا ہے کیونکہ وہ بھی چشتی تھے اور ان کے جو پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی چشتی تھے اور یہی سہارنپوری صاحب ہیں خلیل احمد جنہوں نے المحند وعد المفند لکھی ہے یعنی اقائد علماء دیوبند یعنی جو المحند وعد المفند ہے یہ چشتیاں کے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے لکھی جو کہ چشتیاں میں دیوبندی چشتی ہیں اور اس کتاب کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے اور جب انہوں نے سگنیچر کیے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی دیوبندی نہیں لکھا چونکہ وہ دیوبند کے امام ہے تو وہ خود تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہہ سکتے تھے تو ان کی نسبت سے ایک دیوبند کا سلسلہ چلا آگئے تو بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ہنفی چشتی اپنے نام کے ساتھ پھر المحند اعلی المفند کے سٹارٹ میں جب علماء عرب نے 26 questions بھیجے دیوبندیوں کو کہ بھئی ہند سے جو عالی حضرت کا فتوہ آیا ہے تم لوگوں پر حسام الحرمین انہوں نے لکھی ہے تو ہمیں ایک خدشہ ہے کہ تم لوگ بھی وہابی ہو اس زمانے میں صوفیوں کی حکومت تھی سعودیہ پر یہ 1926 سے پہلے کی بات ہے 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین جس میں کفر کے فتوے لگائے عالی حضرت نے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام آمد قادیانی دجال کے اوپر بھی تو 1906 میں علماء عرب کی طرف سے دیوبند میں عربی میں 26 questions آئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہابی تو نہیں ہیں اور ایک ایک چیز کو کلیر کریں تو ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر یعنی آمزہ بریلوی کے اوپر کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار تو تلوار کا مقابلہ ظاہر ہے تلوار سے ہوگا تو انہوں نے اس کے جواب میں سٹارٹ ہی میں لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں ہم فکمیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور عقیدوں میں ہم پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن عشری کے اچھا عقیدوں میں یہ حنفی نہیں ہے حنفی یہ صرف فکمیں ہیں کیونکہ ان کے نزدیک امام حنیفہ کے کئی عقیدے جو ہیں نا وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں پلس یہ کہتے ہیں یہ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی عقید نسکتی سے ثابت ہونے چاہیے